دوزار چودہ کے جنرل الیکشن میں بارتیہ جنتہ پارٹی کے تب کے کمپینر آج کے پردان منتری نے کہا تھا میرا چھپن عیش کا چھاتی ہے کانگرس مسئلہت والی پالسی چلا رہی اگر میری حکومت آئے گی تو میں دوسری طریق سے ٹیکل کروں مگر آج ہسٹری گواہ ہے آج دیفیننس منسٹری گواہ ہے کہ انیس سو بہتر سے لے کر دوہزار چودہ تک جتنے سیز فائر وائیلیشنز ہوئے اس سے دس گناہ زیادہ دوہزار چودہ سے آج تک ہوا اور اس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ جو آج کی مرکزی سرکار ہے یا جو آج کی ہماری سٹیٹ کوالیشن سرکار ہے یہ اس ایشو کو ٹیکل کرنے میں ٹوٹل فیلئر ہے ان کی کوئی نیتی ہی نہیں اگر نیتی ہوتی تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا ہوتا ہمارے موصوم لوگ مارے نہیں جاتے ہمارے بارڈروں پر رہنے والے لوگوں میں انسرٹنٹی نہیں ہوتی گھر سے بے گھر نہیں ہوتے وہ چاہے اوڑی کی بات ہو کٹھوا کی بات ہو سانبا کی بات ہو آل اکراؤز سٹیٹ یہ ایک بہت بڑی پریشانی اس وقت ہمارے لوگوں کی بڑی ہے تو یہ ذمہ داری چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر نرندر موڈی ہے دیش کی پالسی اس کے ہاتھ میں ہے کانگرس پارٹی نے ان کو ہمیشہ کہا کہ آپ اپنی نیتی کلیر کیجئے آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈن سٹیٹ جو پرابلمز ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ روڈ میپ تو بتائیے کانگرس پارٹی is here to support you بہت جب ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں صرف ٹائم پاس کرنے کی بات ہی ہے تو اس میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے بہت بہت ہی دکھت ماملہ یہ جو کٹھوا میں ہوا آٹھ سال کی بچی ہفتے بر جو کہا گیا میڈیا ریپورٹس میں ریپ اینڈ مرڈر کے ساتھ میں اور یہ قدرتی سی بات ہے کوئی ڈیمانڈ کرتا نہیں کرتا سرکار کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی کہ اس پر کریڈبل ایک انویسٹیکیشن کرے اور جس سے جو ملوث لوگ ہیں ان کو قانونی دائرے میں لاکر کی جو قانون سزا تائی کرے گا وہ ملے گا اس میں کہیں نہ کہیں محبوبہ سرکار اصلی لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کس دباہ میں کر رہی ہے کس وجہ سے کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں دونوں طرف لوگوں میں تنہا ہوئے کیونکہ جب انویسٹیکیشن صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے تو سوال تو اٹھیں گے انہوں نے پہلے لوکل پلیس کو دیا اور لوکل پلیس کا انویسٹیکیشن میں ہی ٹیم میں ہی آدمی تھا جو پہلے پکڑا گیا اور پھر اس کے بعد کرائم کو دیا اور دو ایک لوگوں کو اٹھایا اس کے باوجود بھی جو وہاں پر لوکل پلیسٹیکیشن ہے ان کے حساب سے جو ریل کلپریٹ ہے وہ ابھی بھی باہر ہے اور اس لیے سیدھی سی بات ہے اگر انویسٹیکیشن ہی موٹیویٹڈ ہے رفع دفع کرنے کے لیے ہے تو سوالہ تو اٹھیں گے ہم نے پارٹی کی طرف سے یہی کہا ہم انصاف چاہتے ہیں اس آٹھ سالہ بچی کے ساتھ ذمہ داری آپ کی ہے عوام دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقے کار آپ انصاف کا دے رہے ہیں اس پر سوالیاں کیوں کھڑا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں ڈائریکشن گلت ہے کہیں نہ کہیں کسی کو پروٹیکشن میں لیا جا رہا ہے اور ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے جا رہا ہے جو اس سرکار کا ٹریڈیشن بن چکا ہے وہ برابر تین سال سے یہ کر رہے ہیں پکڑنا کسی کو ہوتا ہے پکڑ کسی کو اس میں بھی سیاست کرتے ہیں ریال کلپٹ کو چھوڑ کر کے اپنا سیاسی خاتہ پورا کر رہے ہیں اس وجہ سے وہاں پر آپ نے کل سنا ہوگا جو ایک کمیونیٹی کے لوگ ہیں گھر چھوڑ کے وہاں سے دوسری جگہ میگریشن لیے اکرکار ان کی بھی کوئی جائز بات ہو انہوں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم آصفہ کے ساتھ انصاف نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں آصفہ کا انصاف ہو جو ریال کلپٹ ہے اس تک پہنچو جو آپ اس آر میں اپنا پلٹیکل سکور پورا کر رہے ہو وہ گناہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم آج بھی کہیں گے محبوبہ جی کو کہ تم بھی ایک محلہ ہو آپ کے ساتھ تو اس طرح کے معاملات کو سکتی سے ڈیل کرنی کی امید تھی اور آپ بھی پولیٹیشن ہی ہوگی آپ بھی اپنی کرسی کے بچاؤ کے چکر میں اس محصوم کو انصاف نہیں دے پا رہے ہو پلٹیکل پریشر میں آ رہے ہو تو سر مجھے بتائیے کہ ابھی دیکھا جائے تو کشمیر ورسز کشمیر جنگ چل رہا ہے پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے ہم پر کشمیر ہی مارے جا رہا ہے اس کے لئے کانگریس نے کیا ابھی تک اسمبلی میں جو سٹینڈ آپ کا رہا تو جتنے بھی ایشیوز تھے جو کنفرنٹنگ ایشیوز تھے اس سرکار کی ناکامیہ تھی انکنٹول سچویشن کانگریس پارٹی نے آرگنائز طریقے سے بیالیس دن کے سیشن میں سارے ایشیوز وہاں پر ہیں مگر سرکار گنگی ہیں سرکار نے تائی کر رکھا ہے کہ ہم نے سننا سب کچھ ہے مگر اصلی چیز پر ہم نے نہیں ہاتھ ڈالنے دینا ہے کم کی کورسی ہماری جائی گی ہم نے ان کو دزن زب ایشیوز